بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے آپ آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں عربی کی بھجیا میرا چانل ساتسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں آپ ڈش بناوں آپ تک پہنچ سکیں ایک کلو عربی لی ہے اس کو میں نے اوپر سے چھل کے ساپ کی ہے پھر اس کے پیس کی ہے پھر اس میں نمک چھڑک کے ایک گھنٹہ میں نے رکھا ہے اس کو اس کے بعد میں نے یہ لسی والی مدانی لی ہے اس کو ہاتھ سے نہیں مسلنا یہ مدانی کے ساتھ میں نے اس کو ایسے ایسے مسلے اس کو ہاتھ کے ساتھ نہیں مسلنا یہ مدانی کے ساتھ ایسے ایسے کرنے پھر اس کے پانی ڈالنے دھونے یہ تین دفعہ اس کو کرنے دھونے اس میں سے آپ ساری لیس خوتن ہو چکی ہے دو پیاز ہیں بڑے سائز کے چار ٹماٹر تین ہری میرچ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ دھنیاں سبز دھنیاں اور یہ ہے نمک ایک چمچ میں نے ڈالا کیونکہ اربی میں میں نمک ڈالا ہوا تھا اور دو چمچ چھوٹے لال مرچ کا پورڈر ہے حلدی پورڈر ہے کالی مرچ پورڈر ہے اور گرم مسالہ ہے اور یہ میتھی ہے سوکی میتھی اور یہ دو موٹی لچی دال چینی اور یہ میں نے ایک کھول لیا ہے بادیان کا کھول ہے آئل ہے یہ اپنی مرچ کا لے لیں آدھ پاؤ لے لیں گا اس سے زیادہ لے لیں سب سے پہلے میں یہ آئل ڈالوں گے کڑائی میں اس کے بعد میں پیاز شامل کروں گی اس کو میں بلکل ہلکا برون کروں گی زیادہ برون نہیں کروں گے اگر زیادہ برون ہو جائے نا تو پھر یہ دش ہے نا کالی ہو جائے گی برون برون زیادہ مصورت ہوگا اس میں ایک چھٹکی نمک ڈال لیں اور یہ آپ دیکھو ہلکا برون ہو گیا ہے اس میں کلر آنا شروع ہو گیا اب یہ تھوڑا سا اور کلر آ لیں پھر میں اس میں پانی ڈال جائیں گے یہ دیکھو اب کلر آ گیا ہے بس اتنی کلر آنا چاہیے اب اس میں میں دو گلاس پانی کے ڈالنے جا رہی ہے پھر میں اس میں نمک شامل کروں گی لال مرت کا پورڈر ہے حل دی ہے اور یہ سابت جرم سالہ اس میں میں دار دوں گی اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی اور اگر اگر لسن کا پیسٹ اب اس کو میں اوپر سے ڈھا کر دوں گی ہلکی آنچ پہ یہ دیکھو پندرہ بیس منٹ میں یہ شیاب اور ٹیماتر جائیں گے اور اب اس کی میں بنائی کروں گی آٹھ داس منٹ اس کو میں بنوں گی اب یہ میں چلا ہوں انچہ کرنے لگی اور یہ دیکھیں اس طرح چمچہ لانے جو پیاز ہے نا وہ ذرا مس لے جائیں ایسے تو وہ بھی ہیں مگر آپ کو بھی بتانا ضروری ہے یہ بنائی کے وقت آپ نے کبھی اس طرح چمچہ لانے اور کبھی اس طرح چمچہ لانے یہ دیکھو آپ مسالہ کتنا پیارا اس کی بنائی ہے اور یہ دیکھیں گی اس کا دیبی اس نے چھوڑ دیا اب اس میں میں اربی ڈال جوں گی اور یہ میں اربی کی لیندہ بنائی نہیں کی آپ کے سامنے میں نے اس کو جو دہیں والی یہ چھوڑی مدائی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میں نے اس کو مسئلہ ہاتھوں کے ساتھ اس کو نہیں مسئلہ اب میں پانچ منٹ اس کو بھون ہوگی پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرا دوسرا دوسری بات بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کی بھی بنائی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں کوئی لیس نہیں آئی آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی لیس نہیں آ رہا ہے کیونکہ میں نے مدانی کے ساتھ اس کی لیس پتم کر دیا اور یہ بہت مزے کی ہوئی ہے اور میں اب اس میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی تاکہ یہ گاز جائے اور باقی کے مسالے بھی ڈالوں گی یہ بس اتنے پانی میں گلنا چاہیے کیونکہ یہ بوجیا ہے نا اس لیے یہ گرم سالہ کالیا مرچکا پورڈر اور یہ میتھی ہے سوکی میتھی یہ میں ڈالنے لگی ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور مسالہ میں اینڈ میں ڈالنے لگی ہوں وہ ہے چکن پورڈر یہ صرف آپ نے ایک چمچہ ڈالنے مرگی پورڈر ہے جہے صرف ایک چمچہ ڈالنے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے چاہیے جب یہ گل جائے گی پانچ منٹ بعد میں میں اس کو دیکھنے ہوں گی صحیح ہے اب اس کا ڈکنوں پر دے دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھو کتنی پیاری بھجیاں بنی ہیں یہ دیکھو یہ گال بھی گئی ہے میں آپ کو نا درہ سے چک کراتی ہوں چمچہ سا یہ دیکھو کتنی پیاری دار گئی ہے زور بھی نہیں لگا زورہ زور نہیں لگا اگر آپ اپنی نا یہ اپر دارکے نا تھوڑی تھوڑی وقت کے بعد آپ نے اس کو آگے چاہے کبھی کریں نیچے لاغنا جائے اگر نیچے لاغ جائے پوری ہندل سے سمیل آتی ہے یہ دیکھو درہ نہیں لگی نیچے اور بہت پیاری بھوڑیا بنی ہے اب بلکل تیار ہے میں نے گلاس پانی ڈالا تھا آپ چیک کرنے اگر یہ گلاس پانی سے یہ نہ گلے تو ایک اور ڈالنے آپ یہ ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی گلاس ڈالنے کوئی چیزیں زیادہ پانی مانگتی ہے کوئی زیادہ ٹیننگلنے میں لگتا ہے کسی کو کم لگتا ہے اب جے ماشاء اللہ ٹھیک ہوگئے میں آپ چلا بان کرنے لگی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلر آیا اور اس کی خشبو بھی بہت ہی اچھیا ہے یہ بوزیا بنی ہے عربی کی بوزیا اس کی خود سوٹی کے لئے میں اچھے اوپر سے سبد مرچیں ڈال لیں اور تھوڑا سا ہریہ ہرا دھنیا ڈال لیں یہ بہت پیارا دیکھو لگ رہے ہیں باقی کی ہری مرچو اور سبد دھنیا جو انا میں وہ ہانڈی میں ڈالوں گی یہ سبد مرچیں ڈال لیں اور یہ ہرا دھنیا ڈال لیں اور یہ دیکھو جتنی جتنی میں نے نمک مرچ مسالے ڈال لے تھے سب سے بہت مزا ہے اس کا پورا پورا ہے نہ زیادہ نمک مرچ نہ کھانا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ میری رسپی تیار ہو گئی ہے آپ اسے کھائیں دیکھیں آپ کو اچھی لگے تو مجھے لائک کریں اور مجھے سسکرائب بھی کریں تاکہ میں آپ کو ٹوٹکے بھی اچھے اچھے بتا سکوں اور یہ رسپیاں بھی اچھے اچھی آپ کو بنا کے بتا سکوں اس کے ساتھ ہی میرا پروگرام ہتم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ